اسلام علیکم پاکستان افیرز کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو تھوڑی طویل ہے لیکن کوشش کریں کہ پوری دیکھ لیں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ پشتون میرے ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے بھائی ہیں اور پورا پاکستان اپنے پشتونوں کا احسان مند ہے جتنی قربانیاں پاکستان میں امن لانے کے لیے ہمارے پشتون بھائیوں نے دی ہیں اتنی کسی بھی قوم نے نہیں دی اس ویڈیو کا مقصد اپنے بہادر اور غیور پشتونوں کی دل آزاری کرنا نہیں بلکہ منظور پشتین کے مطالبوں پر اپنی رائے دینا ہے تو ازرائے کرم اسے پشتون قوم کے خلاف نہ سمجھا جائے پاکستان میں رہنے والے کسی بھی شخص کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو لیکن وہ بھی اتنا ہی سندھی بلوچی پنجابی اور پشتون ہیں جتنا ان صوبوں میں رہنے والے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہماری قوم اور ہماری پہچان پاکستان سے ہی ہے پاکستان ہی نہیں رہے گا تو پھر کون سی پہچان اور کہاں کی قوم آج ہی ویڈیو منظور پشتین اور اس کے پشتون تحفظ مومنٹ کے حوالے سے ہے جس میں کوشش ہوگی کہ تاریخی حوالوں سے ثابت کیا جائے کہ یہ جو نیا غدار وطن پیدا ہوا ہے کون ہے کیا کرتا ہے اور یہ جو مطالبے کر رہے ہیں اس کے مطالبوں کا ماضی سے کیا تعلق ہے دوستو اس آسین کے سامپ اور اس کے باقی حمایتی جو سمپولیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو انیس سو سنتالیس سے حالات و واقعات کو سمجھنا پڑے گا پاکستان کی ازادی کی مخالفت کرنے والوں میں سرحدی گاندی پیش پیش تھا اور خدای خدمتگار کے اس وقت کی کانگریس کے ساتھ آفیشل لنکس تھے ظلم کی رات کا اختتام ہونا لکھ دیا گیا تھا اس لیے ان جیسوں کی مخالفت کی کیا حیثیت ہوتی تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مورز وجود میں آہی گیا اس وقت پاکستان کے دشمنوں نے پیش گوئی کی تھی کہ پاکستان چھ مہینے تک بھی قائم نہیں رہ پائے گا اور واپس ہندوستان سے مل جائے گا انگریزوں اور ہندووں کے ایسا کہنے کی مضبوط وجوہات تھیں کیونکہ پارٹیشن کے وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن جسی بیوی نہرو کی رکھیل تھی اس نے تقسیم کرتے ہوئے نہائی جانتداری سے کام لیا تمام فیکٹریاں کارخانے اور فوجی ساز و سامان کا زیادہ تر حصہ بھارت کو دے دیا گیا مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں حقیقی معینوں میں ہجرت کر کے پاکستان آنے والے شخص کے ماتحت کام کر چکا ہوں انہوں نے ایک بار ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جب پاکستان آئے تو یہاں کیکر کے درختوں کی کاٹے اسٹرپلر کی پین کے طور پر استعمال کرتے تھے یعنی یہ حالت تھی اس وقت پاکستان کی اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں نے یعنی بھارت نے اسی وقت پاکستان کو توڑنے کے لیے سازشیں شروع کر دی تھی اور پشتونستان یعنی پاکستان کی پشتون بیلڈ کو اگوانستان کا حصہ بنانے یا پھر آزاد ملک بنانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا تھا اس طرح کی پہلی کوشش 1948 سے 1949 تک کی گئی 1948 تو 1949 اس کے بعد 1955 میں پشتونستان کے حوالے سے دوبارہ کام شروع کیا گیا پھر 1967 میں اور 1973 میں بھی اس طرح کی کوششیں کی گئیں 1973 کے بعد بھی مختلف ادوار میں وقتن فوقتن پشتونستان اور پختونستان کی تحریک کو زندہ کرنے پر کام ہوتا رہا ہے یہاں پر بلوچستان مشرقی پاکستان اور سن کا ذکر کرنا ضروری ہے آپ کو بتا دوں کہ 1948 میں جب قائد اعظم نے اردو کو سرکاری اور قومی زبان کا درجہ دیا اسی وقت سے مشرقی پاکستان میں بھارت کے یاروں نے مظاہرے اور اعتجاج شروع کر دیئے تھے اور زبان سے شروع ہنے والی تحریک الگ ملک کے مطالبے تک پہنچی دوسری طرف بھارت نے بلوچستان میں بھی الیتگی کی تحریکوں کو ہوا دینا شروع کر دی اور اس کا آغاز 1948 میں ہوا جو 1949 تک رہا پھر اس میں کمی آئی 1955, 1961 اور 1973 میں بلوچستان الیتگی تحریک میں شدت آئی اب ایک انتہائی دلچسپ لیکن تلخ حقیقت آپ دیکھیں گے کہ تین الگ الگ صوبے یعنی صوبہ سرحد میں پشتونستان کی تحریک بلوچستان میں آزاد بلوچستان کی تحریک اور مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش کی تحریک لیکن ان تینوں کی ٹائم لائن تقریباً ایک جیسی ہے یعنی یہ تحریکیں ایک ساتھ شروع ہوئیں اور ان میں شدت بھی ایک ساتھ آئی آپ کے سامنے ہی چارٹ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں صوبوں میں الیتگی کی تحریکیں ایک ساتھ شروع کی گئیں اور ان میں شدت بھی تقریباً ایک ساتھ ہی آتی رہی اس میں ابھی ایک صوبے کا ذکر نہیں ہے مختصراً بتا دیتا ہوں کہ سندھو دیش اس کی تحریک بھی 1967 میں شروع کی گئی اور کافی زور و شور سے چلی اور ابھی بھی اندرونے سن جسکم کے کامریٹ مل جائیں گے کیونکہ دو سال پہلے جب میں اندرونے سن گیا تو ایک کامریٹ کے گھر کھانا کھانے کا بھی اتفاق ہوا اس کے علاوہ اگر آپ ان تینوں یعنی بنگلہ دیش اور سندھو دیش جو کبھی نہیں بنے گا اور پشتونستان وہ بھی کبھی نہیں بنے گا تو ان کا جھنڈا دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو یہی تاثر ملے گا دال رنگ کی مماسلت ہمیں نظر آتی ہے مماسلت ہونا فطری بات ہے کیونکہ یہ وہ ملک ہے جو اس سب فساد کے پیچھے ہے اور اتفاق ہے کہ اس کے جھنڈے میں بھی ایک چکرہ ہے جسے اشوک چکرہ کہا جاتا ہے اب ہو سکتا ہے کچھ دوست کہیں گے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ان سب تحریکوں میں انڈیا ہی ملوث رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو بھارتیوں کی سوچ کا مختصر سا پہلو دکھانا چاہتا ہوں کہ بھارتی آج بھی اسی عظم پر قائم ہے کہ پاکستان کی چار ٹکڑے کرنے ہیں بھارت کا وزیر بھارت کے مصنف اور بھارت کے عام ناغری دن رات اسی سوچ کا اظہار کرتے رہتے ہیں تو یہ سب بتانے کے مقصد یہ ہے کہ بھارت قیم پاکستان کے پہلے دن سے ہی پاکستان کے خلاف تخریب کاری میں ملوث رہا ہے اسی لیے تو بھارتی ہندو کہتے تھے کہ پاکستان چھ مئینے بھی قائم نہیں رہ سکتا آپ ہی بتائیں دنیا میں کونسا ایسا ملک ہوگا جو ایک سال بعد ہی تین بڑی علیتگی کی تحریکیں شروع ہونے کے بعد قائم رہ سکے لیکن یہ ملک قائم ہونے کے لیے بنا ہے اور تاقیامت قائم رہے گا اب جہاں تک منظور پشتین کا تعلق ہے تو جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کا شوشہ ہر کچھ وقت کے بعد اگوان حرام خور اور بھارتی ناغ دونوں مل کر چھوڑتے رہتے ہیں منظور پشتین پر بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور پشتونستان کے لیڈر کے بارے میں بتانا ضروری ہے جو منظور پشتین کی طرح نوجوان تھا اور اس نے بھی میڈیا پر آ کر کچھ دن غنغا کی تھی لیکن وہ پشتونستان کا منجن ٹھیک سے بیچ نہیں پایا تو اس کی جگہ منظور پشتین کو لائے گیا اس نوجوان کا نام عمر دعوت خٹک تھا اور یہ نمونہ آزاد پشتونستان کی بات کرتا تھا لیکن بھارت میں بیٹھ کر اور اپنے مالکوں کو خوش کرنے کے لیے ماتھے پر تلک بھی لگاتا تھا اب یہ نمونہ کہاں ہے کچھ پتہ نہیں لیکن اس کی جگہ منظور پشتین کو لانچ کیا گیا اور بے گناہ نقیب اللہ محسود کے قتل کے بعد اس نے پشتونوں کے تحفظ کے لیے تحریک چلانا شروع کی جس کا مقصد الگ ملک حاصل کرنا ہے اب ہو سکتا ہے کچھ دوست کہیں کہ ابھی تک منظور پشتین نے الہدیل کا نعرہ نہیں لگایا تو میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آج یہ اکل منظور پشتین ایک الگ ملک کا مطالبہ کرنا شروع کر دے کیونکہ یہ آپ کے سامنے سکین شاٹ موجود ہے اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ یہ صاحب اسی طرف جا رہے ہیں منظور پشتین کے بارے میں بتا دوں کہ یہ دنگروں کی دوائیوں کا طالب علم ہے اس نمونے کو جمعے 26 سال ہو چکے ہیں اور یہ گدھا پشتونوں کی تحفظ کی بات کر رہا ہے منظور پشتین کی حقیقت کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ دوستوں کو زیادہ پتا ہو میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھیڑ کی خال میں اس بار بھی بھیڑیا ہی چھپا ہوا ہے اور پرانے شکاری نیا جال لائے ہیں منظور پشتین کے حمایتی اگر آپ دیکھیں تو اسی حقیقت خود ہی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اس کی حمایت کرنے والوں میں آپ کو این پی جو کلکے سرخے تھے اور اگوانستان جنہیں اپنا وطن لگتا ہے جس میں محمود خان اچکزئی جیسا غبدار شامل ہے اس کے علاوہ تاریخ فتح جیسا نتفہ حرام حسین حکانی جیسا ہڈ حرام ماروی سرمت جیسی فہاشا جبران ناصر جیسا حقوق انسانی کا چیمپین اور وقاس گرائے جیسا گستاخ رسول نظر آئے گا منظور پشتین کے مطالبے کیا ہیں اور ان مطالبوں سے پشتونوں کو فائدہ ہوگا یا پھر اگوانستان کی خفیہ تنظیم انڈی ایس اور انڈیا کی روح کو فائدہ ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے فاتح کا نقشہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاتح پاکستان اور اگوانستان کا سرحدی علاقہ ہے اور اس کے دوسری طرف اگوانستان ہے اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں اگوانستان میں دوسری طرف بھارتی صفارت خان ہے اور دائش کے قبضے والے علاقے ہیں تو اس گدھے کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج یہاں سے چلی جائے تاکہ اس کے آقاؤں کو پاکستان میں داخل ہونے کے لیے آسان راستہ مل سکے دوسرا مطالبہ بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ پاکستان آرمی بارودی سرنگے ہٹا لے اب اس دنگروں کے ڈاکٹر سے کوئی یہ پوچھے کہ گدھے کیا بارودی سرنگے پبلک مقامات میں لگی ہوئی ہیں بارودی سرنگے بارڈر سے ملحقہ سرحد علاقے میں لگائی جاتی ہیں تاکہ دشمن یا دہشتگرد جب کبھی سرحد پار کرے تو وہیں دھماکے سے اڑ جائیں پھر اس کا کہنا ہے کہ لاپتہ لوگوں کو بازیاب کروائے جائے تو اس کے لئے کہنا ہے کہ پاکستان میں لاپتہ وہی ہوتا ہے جو قبدار ہوتا ہے میں اکثر رات کو دو بجے گھر پہنچتا ہوں مجھے تو کسی نے نہیں اٹھایا اس کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ چیک پوسٹ ہٹائے جائیں کیونکہ دہشتگردوں کو اس سے پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے اب آپ خود دیکھیں کہ پاکستان آرمی سے چیک پوسٹ ہٹانے کا کہنے والا اپنے جلسے میں خود چیک پوسٹے لگا کر لوگوں کو تلاشی لے کر جانے دے رہا ہے کس کو بے اکوب بنا رہا ہے یہ گدھا پتا نہیں اور ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ فاٹا کو کیپی کے میں زم کیا جائے تو اس گدھے کو کوئی یہ بتائے کہ اپنے جس باپ محمود خان اچکزائی کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی کے کہنے پر گنجے نواز شریف نے فاٹا کو کیپی کے میں زم ہونے سے روکا تھا اب آپ کو منظور پشتین کے بیرونی آقاؤں کے ساتھ جو رابطیں ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کے پیچھے کون ہیں مزید یہ بات یہ ہے کہ پشتون تحفظ مومنٹ کا اوفیشل فیس بک پیج امریکہ سے چلائے جا رہا ہے آپ کے سامنے سکین چھوٹ ہیں پشتون تحفظ مومنٹ کی ایڈوٹائزمنٹ کہہ لیں آپ ایک طرح سے کہ وائس آف امریکہ جو امریکہ کا اوفیشل بروڈکاسٹر ہے وہ اسپانسر کر رہا ہے اس کے علاوہ وائس آف امریکہ اپنی ویب سائٹ پر بھی انہیں خصوصی کبرج دے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بی بی سی اردو بھی روز ہی کوئی نہ کوئی فیچر اس پر لگا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی مومنٹ جو سرٹیفائیڈ غداروں پر مشتمل جماعت ہیں وہ بھی ان سے اظہار یک جہتی کر رہی ہیں منظور پشتین اور اس کے پشتون تحفظ مومنٹ کی کہانی کے بارے میں میرا ذاتی خیال ہے کہ راو انوارڈ سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نقیب اللہ محسود کا قتل کروایا گیا اور اس کے بعد پشتون تحفظ مومنٹ لانچ کی گئی تو اس طرح اس تحریک کو شروع میں ہی معصوم پشتونوں کی ہمدردی اور حمایت مل گئی راو انوارڈ سے سخت پوجھگچ کی جانی چاہیے اور اس کے خفیہ کرداروں کو منظر عام پر لانا چاہیے جن کے کہنے پر اور پیسے دینے پر راو انوارڈ نے ایک معصوم پشتون نوجوان کا قتل گیا اور اس بار پشتونستان کی تحریک کو نئے انداز میں لانچ کیا گیا ہے پہلے عمر دعوت خٹکو ایک پڑا لکھا پشتون رہنما کے طور پر پیش کیا گیا تھا جو عوام میں اپنی جگہ نہیں بنا سکا لیکن اب ایک عام اور معمولی سے دکھنے والے منظر پشتین کو لانچ کیا گیا ہے جو بہرحال دشمن کے لیے اب تک کامیاب رہا ہے اور منظر پشتین غدار وطن کیوں نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فاتح اور قبائلی علاقہ جات میں آج امن و امان ہیں سرحت پار سے دشتگردی روک دی گئی ہے اور پاکستان آرمی ساڑھے پانچ سو ملین ڈالر کی بڑی رقم سے اغوانستان سے ملکہ پاکستانی سرحت پر بارڈ لگا رہی ہے منظر پشتین کے سرپرستوں کو اصل تکلیف اسی بارڈ سے ہے کیونکہ سرحت پر جگہ جگہ نگرانی کے لیے چیک پوسٹیں اور واجٹ ٹاور بھی بنای جا رہے ہیں اس کی وجہ سے دشتگردوں کا پاکستان میں داخل ہونا انتہائی مشکل ہو رہا ہے تو منظر پشتین انڈائریکلی مطالبہ کر رہا ہے بارڈ لگانے کا کام بند کیا جائے اور سرحتی علاقوں میں چیک پوسٹیں ختم کی جائیں اور بارودی سرنگی بھی تاکہ دشتگرد بلا خوف و خطر پاکستان میں آ سکیں اور کاروائیاں کر کے واپس فرار ہو سکیں آخر میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے کہنا ہے کہ لسانیت قوموں کو برباد کر دیتی ہے اور آپ کا دشمن آپ کو لسانیت کی بنیاد پر ہی تقسیم در تقسیم کر رہا ہے بنگلہ دیش بننے کی سب سے بڑی وجہ لسانیت ہی تھی اور بنگالیوں نے بنگلہ زبان کا ہی نعرہ لگایا تھا ماضی میں سندھی اور اردو بولنے والوں کو لڑوائے گیا پھر پنجابی اور پختونوں کو لڑوائے گیا پھر پختونوں اور بلوچوں کو لڑوائے گیا پھر بلوچوں اور پنجابیوں کو لڑوائے گیا قوم اور زبان پر فخر کرنے سے منع کیا گیا ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ نسل اور زبان پر فخر کرنے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم میں بہتر اور افضل وہ ہے جو تقویے میں بہتر ہو میرے دوستوں میں پتھان بھی ہیں ہزارے وال بھی بلوچ بھی اور سندھی بھی اور جب بھی کوئی دوست بھری محفل میں اپنی مادری زبان میں اپنے ہی کسی ہم زبان سے بات کرتا ہے تو میں سختی سے منع کرتا ہوں کیونکہ اس سے لسانیت کا بدترین بیج نشنمہ پاتا ہے تو اب تک کے لئے تنہی تھا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ